بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے چار پیپر میں نے اپلوڈ کیے ہیں اور یہ پیپر جو ہے اسیسٹر ڈائریکٹر کے پوسٹ کے لیے منسٹری آف ڈیفنس سے ریلیٹڈ ہے دوستو اور اس میں جو معلومات عامہ کے جو کسٹن ہے جنرالج کے جو کسٹن ہے یا انگلیش کے حوالے سے جو کسٹن ہے یہ آپ اور کمپیٹر ایگزام کے لیے بھی یہ یوز کر سکتے ہیں دوستو دوستو پیپر شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا دوستو تو ایس ایس فیزکس لب کو آپ ضرور سبسکرائب کریں دوستو تاکہ آپ کو بروقت میرے آنے والے ویڈیوز کا نوٹفیکیشن ملتا رہے اور بل کے آئیکان کو بھی آل پر آپ ضرور کلک کریں دوستو چلو دوستو شروع کرتے ہیں پیپر ففٹی ون نمبر کوششن ہے یہ پارٹ فائف میں سالف کر رہا ہوں دوستو اگر کو ضرور آپ سبسکرائب کریں دوستو کوششن نمبر ففٹی ون ہے دوستو محمد بن قاسم واز نیپیو آف تو چار اپشن یہاں پر ہے حجاج بن یوسف ہے ولید بن عبد المالک ہے سلیمان بن عبد المالک ہے نان افدیس تو ہمارے پاس محمد بن قاسم واز نیپیو آف حجاج بن یوسف تو اس میں ہمارے پاس اپشن نمبر اے دوستو ٹیک ہے حجاج بن یوسف صحیح ہے دوستو کوشن نمبر ففٹی ٹو کے جانے دوستو بڑھتے ہیں کوشن نمبر ففٹی ٹو ہمارے پاس محمد بن قاسم کنکورٹ seem during blank period تو اس میں بھی ہمارے پاس چار option یہاں پر دئیے گئے ہیں چار option ہے اے نمبر option ہمارے پاس امیت اباسی ہے ترکش ہے مغل ہے تو ہمارے پاس محمد بن قاسم کنکورٹ seen during option number AT ہمارے پاس امیت period that is option number A دوستو سہی دوستو اگلے قویشن کے جانب دوستو بڑھتے ہیں اگلی قوشن ہمارے پاس ہے 53 نمبر قوشن ہے ہمارے پاس 53 نمبر قوشن ہے ہمارے پاس ایت پریئر ایز تو یہ تو بہت ہی آسان قوشن ہے ایت پریئر ایز فرض ہے واجب ہے سنت ہے مستحب ہے تو ہمارے پاس ایت پریئر جو ہے وہ ہے واجب that is option number b ٹیک ہے دوستو اگلی قوشن کے جانب دوستو پڑھتے ہیں اگلی قوشن ہمارے پاس ہے 54 نمبر قوشن 54 نمبر قوشن ہے there are blank فرض in وضو یعنی وضو میں کتنے فرض ہیں ہمارے پاس تو یہ تو آپ جانتے ہی ہیں چار فرض ہیں تو option number b دوستو ٹیک ہے that is there are four فرض in وضو تو یہ دوستو question number 55 کی جانب دوستو پڑھتے ہیں question number 55 ہمارے پاس the headquarters of transparency international is in the headquarters of transparency international international is in تو یہ چار option انہوں نے دیا ہے لندن دیا ہے نیو یارک دیا ہے واشنگٹن ڈی سی دیا ہے برلن دیا ہے تو اس میں جو correct option ہے دوستو وہ ہے option number d that is Berlin سہیے دوستو option number d correct ہے Berlin the headquarters of transparency international is in Berlin سہیے دوستو question number 56 کی جانب دوستو پڑھتے ہیں question number 56 ہمارے پاس the largest producer of uranium is the largest producer of uranium is a number option is in the United States b number option is Canada c number option is China d number option is Kazakhstan تو اس میں جو correct option ہے وہ ہمارے پاس option number d Kazakhstan سہیے the largest producer of uranium is Kazakhstan option number d دوستو دوستو question number 57 ہے ہمارے پاس the first Muslim Nobel laureate was ہمارے پاس پہلے مسلمان نوبل انعامیافتہ کون تھے تو ہمارے پاس چار option انہوں نہیں دیئے ہیں ایک number option ہے dr. عطاور رحمان b. انور ساداد c. یاسر عرفات dr. محمد یونس تو اس میں جو correct option ہے وہ ہمارے پاس option number b. انور ساداد the first Muslim Nobel laureate was onور ساداد صحیح دوستو option number b. ٹیک ہے اگلی question کے جانب دوستو پڑھتےے ہیں اگلی question ہے ہمارے پاس 58 number question ہے there are blank member of Sark سارک میں ہمارے پاس کتنے members ہیں تو اس میں ہمارے پاس option number d. ٹیک ہے 8 member ہیں i.e. there are 8 member of sark option number d. دوستو ٹیک ہے سہیے دوستو اگلی question کی جانب دوستو پڑھتے ہیں اگلی question ہمارے پاس therefore conflict region is in therefore conflict region is in ہمارے پاس لیبیہ میں ہے سودان میں ہے ایجب میں ہے سہریہ میں ہے تو اس میں جو correct option ہے دوستو ہمارے پاس option number B سودان صحیح therefore conflict region is in سودان option number B ٹھیک ہے دوستو اگلے کوشن کے جانب دوستو پڑھتے ہیں اگلا کوشن ہمارے پاس ہے تو چار اپشن دیئے گئے ہیں تو اس میں ہمارے پاس اپشن جو ہے اپشن نمبر اے دوستو ٹھیک ہے اگلے اپشن کی جانب دوستو بڑھتے ہیں اگلے اپشن ہے ہمارے پاس سکسٹی ون نمبر اپشن ہے اگر دوستو ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا دوستو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بل کے آئیکان کو آل پر کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز بروقت ملتی رہیں سید دوستو ہمارے پاس سکسٹی ون نمبر اپشن ہے سکسٹی ون نمبر اپشن ہے ہمارے پاس لائٹ ڈسپرشن ان سیون کلر ہمارے پاس دسپرشن ہوتا ہے سیون کلر میں ہوتا ہے تو لائٹ ڈسپرشن ان سیون کلر تو چار اپشن انہوں نے دیئے ہیں پلیٹو ہے نیوٹن ہے آئنسٹان ہے تو اس میں جو کوریکٹ آفشن ہے وہ ہمارے پاس آفشن نمبر سی دیئیز نیوٹن یہ پہلے سب سے پہلے نیوٹن نے لائٹ ڈسپرشن کے بارے میں کہا تھا اچھا دوستو اگلے کوئشن کی جانب دوستو کوئشن نمبر سکسٹی ون نمبر سیون ہمارے پاس لائٹ مو فسٹر دن ساون واس فرس ڈیٹیکٹڈ بائی یعنی ہمارے پاس جو لائٹ ہے وہ ساون سے تیز موشن کرتی ہے ساون سے اس کی رفتار کیا ہے تیز ہے یہ پہلے کس نے بتایا تھا کس نے ڈیٹیکٹ کیا تھا تو یہ ہمارے پاس ہے چار اپشن انہوں نے دیئے ہیں پلیٹو ہے نیوٹن ہے آئنسٹائن ہے تو اس میں جو کوریکٹ آفشن ہے وہ ہمارے پاس اپشن نمبر اے ایلسٹوٹل سہیے دوستو اس نے پہلے کہا تھا کہ لائٹ مو فسٹر دن ساون اچھا دوستو کوئشن نمبر سکسٹی تری کی جانب دوستو بڑھتے ہیں کوئشن نمبر سکسٹی تری ہے ہمارے پاس دانوبل پرائر دانوبل پیس پرائیس ٹو تاؤزن سیون واز اوارد جائنٹ لی تو انٹر گورنمنٹل پینل آن کلائیمٹ چینجز تیز آئی پی سی شی ان تو اس میں چار اپشن انہوں نے دیا ہیں اے نمبر اپشن یو نیٹی نیشن شکریری کونسل یورپین یونین ہے اے ایلسٹ وائس پریزیڈنٹ ہے نیلسن مینڈیرہ تو اس میں دوستو جو کوریکٹ اپشن ہے وہ ہے اپشن نمبر سی دیٹ ایس یو ایس وائز پریزیڈنٹ دوستو صحیح اس کو آپ نوٹ کر لیں اچھا کویشن نمبر سیسٹی فور ہے ہمارے پاس اباسیہ اوور تریو تو چار اپشن ہے رومن ہے مہراتس ہے عثمانی خلیفہ ہے عمیت خلیفہ تو اس میں ہمارے پاس اپشن نمبر ری ٹھیک ہے دیٹ ایس عمیت خلیفہ صحیح ہے دوستو اچھا کویشن نمبر سیسٹی فائف ہے ہمارے پاس کانتاس ایس این ایر لائن آف تو چار اپشن ہے انڈینیشیا ملیشیا آسٹریلیا آسٹرییا تو اس میں جو کوریکٹ اپشن ہے وہ ہے ہمارے پاس آسٹریلیا دیٹ ایس اپشن نمبر سی آسٹریلیا صحیح دوستو اگلا کویشن ہے ہمارے پاس سکس سکس نمبر کویشن اس کی جانب دوستو پڑھتے ہیں وفا ایس ڈی نیو ایجنسی وفا ایس ڈی نیو ایجنسی آف تو چار اپشن ہے سیریہ ہے لیبیا ہے جارڈن ہے پلسطین ہے تو اس میں جو ہمارے پاس کوریکٹ اپشن ہے وہ ہے اپشن نمبر ڈی پلسطین وفا ایس ڈی نیو ایجنسی آف پلسطین اپشن نمبر ڈی کویشن نمبر سکس سی ون کی جانب دوستو پڑھتے ہیں کویشن نمبر سکس سی ون ہے ہمارے پاس الجزیرہ ٹی وی نیٹ ورک بلانگس ٹو الجزیرہ ٹی وی نیٹ ورک کس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے کتر یو اے ای سعودی عربیہ ایجیت تو اس میں جو کوریکٹ اپشن ہے وہ ہے ہمارے پاس اپشن نمبر اے دیٹ اس قطر صحیح دوستو قطر اگلہ قوشن ہے ہمارے پاس سکسٹی ایج نمبر قوشن سکسٹی ایج نمبر قوشن ہے کہاں سے اس کا تعلق ہے تو اس میں ہمارے پاس چار اپشن ہے نورت کوریا ساؤت کوریا جاپان چائنہ سکسٹ ایج نمبر قوشن میں ہمارے پاس اپشن نمبر بی ٹھیک ہے دیٹ اس ساؤت کوریا کہاں سے تعلق ہے بان کی مون کی تو یہ ہمارے پاس ہے ساؤتھ کوریا سے تعلق ہے اپشن نمبر بی سیکچن نمبر سیکسی نائن ہے ہمارے پاس سیکرٹری سارک احمد سلیم بیلانگ поддерж جو ہے ہمارے پاس سارک احمد سلیم کہاں سے اس کا تعلق ہے تو اس میں بھی ہمارے پاس چار اپشن ہے نیپال مالڈیوز بروٹان بنگلہ دیش تو اس میں بھی ہمارے پاس اپشن نمبر بی دوستو ٹیک ہے مالڈیو سیہی دوستو اگلا قویشن ہے ہمارے پاس سیونٹی نمبر قویشن اور یہ ہمارے پاس اس ویڈیو کا آخری قویشن ہے دوستو اگر ابھی تک آپ نے چینل ایس ایس فیزس کلپ کو سبسکرائب نہیں کیا دوستو تو ایس ایس فیزس کلپ کو آپ ضرور ابھی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے ویڈیوز آپ کو بروقت ملتے رہے ہیں یہ دوستو قویشن نمبر سیونٹی ہے ہمارے پاس تو اس میں ہمارے پاس اپسن نمبر اے ٹیک ہے دیٹس کینیڈا تو یہ دوستو کینیڈا اپسن نمبر اے کینیڈا ٹیک ہے اچھا دوستو یہ ہمارے پاس کچھ مختلف قویشن تھے جنرل نالیس سے اسلامیات سے سیئے ایوری ڈی سائنس سے یہ ہمارے پاس اسسسٹر ڈائریکٹر کا جو پوسٹ ہے منسٹری آف ڈیفنس میں اس کا ایک پاسٹ پیپر کو میں آسالف کر رہا ہوں دوستو اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا دوستو تو ایس ایس فیزس کلپ کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور دوستو کے ساتھ بھی شیئر کریں